تیرہ آگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجئے چودہ آگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبارک موسیقی موسیقی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بفا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں موسیقی 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 کہا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں آپ میرے پر چھوڑ دیں کوئی آفسر بیٹھا ہوئے آئی ایس آئے کہ وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی اس کو کہے تو آئی ایس پی آئی ایس ہے کہ جی فوج کی توہین کر دی میجر جنرل فیصل کا نام آگیا یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستانی کانون ہی لگتے ڈی جی آئی آئی ایس پی آئی کہتا ہے کہ جی ہماری فوج کی توہین ہوگی جنہیں مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتے دی نا میں بڑا خطر ناکھا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا میں نے واضح کہا دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ جس کو ہم ڈرٹی ہیری کہتے ہیں مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ وہ کا ڈرٹی ہیری اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی یہ نہیں سیکیورٹی ایجزی یہ ایک آمی چیپ آمی جنرل کے کامل چل رہا ہے ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک میں صرف اس کو یہ خطر ہے کہ اس کی خرسی چلی جائے گی اگر میں اقتدار میں آگیا آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپیزینٹ کرتا تھا آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کبھی آئے اس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی وہ آدمی یہ نیپ کا چیرمن یہ جو جنرل ہے اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اس ہی نہیں ہوگا تو آپ کو بھی فرق نہیں پڑے گا آپ اتنے بے غیرت ہیں آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں بے زمیر بھی ہیں بے غیرت بھی ہیں چھوٹی سی تنخواہ کے اوپنا زمیر بیچ رہے ہیں آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت اور انہوں نے که در اتجاج کرنا جی ایچکو کے سامنے کرنا جو بھی آرمی جدر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا کیا آپ سب پیار ہیں آج انہوں نے وہاری ریڈ لائن کراس کر دی ہے کہ ہم ان کے جانری لیں گے موسیقی موسیقی دوستو کوئی کسی کا انتظار نہ کرے آپ کو جگہ بتائی گئی ہے آپ ابھی نکلے سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے غلامی کا وقت ختم ہو رہا ہے انفلاف کا وقت آ چکا ہے حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے موسیقی 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 نیے عثمان دار بھائی سے علی رواز زبان سے خاطفی اور جنہی عثت اومر شاہد کا مجھے میسید سنایا عثت اومر شاہد اور موراد شاہد یہ جو لیڈر سپ ابھی ڈیسائید کرے گی انشاءاللہ جی اچ йو جائیں گے انکلیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے نکلنا ہے ہمارے بات ایک راقتہ ہے کہ ہم نے اب ہرات تک جانا ہے کی خلاف میں آپ ساروں سے کہتی ہوں آج نکلی اپنے گھروں سے باہر اسوں کا آپ لوگ میرا ساتھ ہے پہنچے آپ لوگ سارے غازی گاڑ پہنچے میں اپنے جنوبی پنجاب کے دوستوں سے کہتا ہوں آپ تمام سڑکیں تمام ہائی ریز تمام پلے جو کہ جنوبی پنجاب سے اور پورے پنجاب سے گزرتی ہے بل کرنے اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں آپ نے سب نے آج باہر نکلنا ہے ملک بنانا ریپبلک بن گیا ہے پاکستان کو نجات دلانی ہے اسے آپ مکمل طور پر روڈز کو بلوک کر دیں اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو بند کر کے بتائیں گے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان کو جو ہے وہ اغوا کیا ہے یہ ڈٹی ہیری کو بچانا چاہتے ہیں آج پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے للکار دیا ہے پکڑ گئے پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں لہٰذا ابھی فوری سارے باہر نکلیں میں بھی وہاں پر پہنچ رہا ہوں آپ بھی پہنچیں موسیقی 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 یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہونے چاکتا سب جاتے ہیں کہ وہاں پہ جائے جائے تو ہی کٹھے ہوگئے ہیں ہم کٹھے ہوگئے ہیں بس آج ریڈ لائنٹ کراس ہو گئی ہے قوم کی قوم کے زمبوریت کے ساتھ بلماسی ہوئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشی جو ہے گاڑی کے اوپر بیٹھ ہوئی ہیں اور کابلے کو لیڈ کرتے ہوئے جا رہی ہیں مہم کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کے کور کمانڈر کی طرف جا رہے ہیں آج انہوں نے جو بسماشی بہتار گرم کی ہے ظلم اور بہتردیت کا یہ نوے کی دہائی نہیں ہے سب لوگ کور کمانڈر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں ووک کر رہے ہیں آپ لوگ بھی نکلیں جلدی سے جلدی عبام نہیں ماند رہی ہے عبام کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ تجاز کا فائدہ نہیں ہے آج آپ ان کے گھر کے ساتھ میں جائیں گے تو سارے تحسلی کرتے ہیں کیونکہ آج ابان کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جائے گی موردی کے اپریار آپ کو امریکہ کے ہی نشارہ آپ کو موردی کے اپریار آپ کو دوکٹر یاسمین سائبہ کے ساتھ میں گھرگ مانٹر ہاؤس بہن چکا ہوں ہمارے ساتھ ہے اس وقت اجاز چودری صاحب اور پہنود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم گھرگ مانٹر ہاؤس کر کے باہر بہن چکے ہیں آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیر انسٹرکشنز ہے ان کا حکم ہے ہمانٹر ہاؤس کو آگو دائیں گے آگو دائیں گے میرے گے موسیقی 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 موسیقا 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 کیا کیا ہے کچھ پڑھ کے سنائیں نا اس میں سے عربی لکھی وی آدھی تو انہوں نے حافظے قرآن تھے تو شاید یہ ہی تک کہ تھے آگے تو دھے نہیں وہ باقی یہ جناب صاحب کے ایک بڑی مجھے پیاری بک ملی گئی ہے Land of Rhyming Cliffs The Rising Sun 4 The Rising Sun Tops کتاب تو واقعی پیاری ہے جو اس کا پرنٹ ہے میں نے شاید اتنا سبصورت پرنٹ کبھی آرشک دیکھا ہو یہ تھی تو پینی کے پاس ملیں گی آپ یہ بہت پیاری ہے یہ بہت پیجیز ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ بہت پیاری ہے مراجو میں دیکھ رہی ہوں یہ امیزنگ پورے پور کمانڈر ہاؤس کو اس وقت کارگ لگا دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچ میں پورے پورا کمانڈر ہے اس کے سامنے کڑے ہیں ہم یہ کارکمانڈرہ اس سے لی ہے یہ امام کا پیسہ ہے جو انہوں نے چوڑی کیا وہ ہم اپنا پیسہ واپس لے کے کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ موڑ ہے کتنے مولنی ہیں آپ نے ہم نے یہ کی مولنی ہے جی اچکیوں میں بھی گھر سکتے ہیں ادھر بھی گھر سکتے ہیں ائرپورٹ بھی بند کر سکتے ہیں لائی بیسٹیشن بند کر سکتے ہیں امران کا لائن ہے ہاتھ لگایا دماعتا پست کرنگا ہوگا بھائی ساتھ کی ویسٹ کا سائز ہے باتا دا ویسٹیشن بند کر سکتے ہیں باتا دا موسیقی ان کا گھر رین سیک کر دی ہے کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی بلکر انس کو تباہ کر دی ہے پڑا دیا باتا دیا باتا دیا باتا دیا پڑا دیا باتا دیا باتا دیا تباہ کردی موسیقی تو پھر لیبرٹی سکون ہے پھر بیسٹ ہے سکون ہے چاروں طرف سے پبلک آتی ہے اے ہو گیا نا تو سنجھڑ کرنا سی اے ہو گیا کٹھا کریے جو سے پھر بیسٹ ہے موسیقی 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 آگے لا آگے لا آگے لا آگے اللہ اللہ یہ چھو کا جو سائن ہے وہ شبج ہے اور اس پر دو تلوار آپ کو پتہ ہے وہ تلواریں کس کی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں موسیقی 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 صاحب دیکھ سکتی ہے یہ جو دہشت کرتی ہے یہ جو دہشت کرتی ہے موسیقی 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 he is the best thing to happen to India do you really want Imran as a prime minister again who is totally unhinged yeah but look who does he damage he doesn't damage us he damages Pakistan he is really dumb in some things from all of that perspective I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done I want somebody who destroys their economy like Imran has done I want somebody who destroys the army the only institution that has kept the country together I want somebody who destroys their security پاکستان کے ائر بیس میں لگائی گئی آگ ہنسک بھیڑ نے پاکستانی ویمان کو آگ کے حوالک کیا لاہور میں آرمی کمانڈر کے گھر پر عمران سمرتھکوں کا حملہ پورے گھر میں توڑ پوڑ کیا اور آگ لگائی راول پنڈی میں آرمی ہیڈ پورٹر میں خوشے عمران سمرتھک آرمی کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا کئی گاڑیوں میں آگ لگائی گیا 9-11 یاد ہوگا آپ کو امریکہ میں اس حملے نے پوری طریقے سے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا پاکستان میں بھی 9 مائی کی گھٹنا کو 9-11 کی گھٹنا کی طرح ہی پیش کیا جا رہا ہے مطلب یہ کہ وہاں کی فوج اور شہواز شریف سرکار اس حملے کو پورے ملک پر حملے کے طور پر جنتا کے سامنے رکھ رہی ہے تو کیا 9 مائی کی گھٹنا پاکستان کے اتحاس میں ترننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے 76 سال بعد پاکستان کے خاتمے کا سائرن بجھے دنیا نے آتنگ کی ملک کی بربادی کا تماشا دیکھا تاریخ تھی 9 مائی یہی وہ تاریخ ہے جب طاقت کی مغالتے میں رہنے والی پاکستان کی فوج اپنے ہی عوام سے پست ہوگا اب یہی تاریخ پاکستان کی بربادی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والی ہے پروٹیسٹس ورسین اکروس پاکستان عام فوج اپنے والی سڈیلی تاریخ راپ اس طاقت کی صورتر راگ کھنے والی حgehان رہنے کی سوچ اپنے ڈیان بینا رہن ننید قراره ایماران خانہ مہمان پر زور засدالے دوسرا ایرادہ 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 جانسار راول پنڈی کینٹ نائم صدر راول پنڈی می ایدو کرشی ملا پان فتر یہ دیکھ لے یہ دیکھ لے موسیقی 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 میرا نام فرزم جنید ہے میں لاہور کا رہنے والا ہوں نو مہی کو جب خانسہ کو گرفتار کیا گیا تو زمان پارک میں پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق لور کور کمنڈر ہاؤس پر حملہ کرنا تھا پچھلے ایک سال سے جب سے خانسہ کی حکومت ختم ہوئی ہے عمران خان کا بیانیاں فوج کے شدید خلاف تھا جو لوگوں کے دلوں میں پیٹ چکا تھا جس میں میں بھی شامل تھا پی ٹی آئی لیڈرشیپ ڈاکٹر یاسمین راشی اجاز چودری حسان میازی نے عوام کو مزید اکسایا اور توڑ پور کا پیغام دیتے ہوئے لور کور کمنڈر ہاؤس کی طرف لے گئے میں بھی وہاں اس توڑ پور میں شامل تھا میں نے شدید قسم کی نالے بازی کی اس ساری صورتحار کو دیکھتے ہوئے فوج نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا میرا نام حاشر خان درانی انصاف یورتنگ لور کا انفرمیشن سے لور پور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا اس کی جو پلننگ تھی پہلے سے زمان پاک میں کی لئی تھی جس میں لیڈرشیپ جو ہے باپٹر یاسمین راشید صاحبہ اور نیام مدرشید اور اس کے لئے صدر شیخ امدیاز صاحب انہوں نے پہلے سے پلننگ کی تھی تو یہ کیوں ہوا کیونکہ یہ پہلے سے لوگ حملہ ہوا پور کمانڈر ہاؤس لوگوں کو عمران خان صاحب نے بیانیاں جو دیا فوج کے خلاف اس پہ لوگوں لوگ جو ہے وہ اثر انداز ہوا لوگوں کے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ادھر آکے حملہ کیا لوگوں نے توڑ پھوڑ کی میں بھی وہاں پہ تھا میں نے بھی وہاں پہ ویڈیو بنائی کہ لوگ انقلاب آگیا ان کو اکسایا پھر میں نے چھنڈا میرا لگایا ادھر پائے گیٹ کے اوپر اور بتکا کہ یہ پور کمانڈر ہاؤس میں یہ ارخان ہاؤس ہے تو یہ سارا کچھ ہوا اس میں رنے دیکھا کہ فوج کا جو روئیہ تھا وہ بڑا پوزیٹف تھا اس نے عام شہریوں کے اوپر اور کسی کے اوپر کوئی جو ہے کبھن کہ تنکہ بھی نہیں مارا ہماری فوج ہے اس میں کسی شہری کو کوئی نقصان نہیں پھنچا نو مائی کو جب عمران خان کو گرفتاد کر دیا گیا تو پہلے سے ہی تہہ شدہ پلان کے مطابق جو کہ زمان پارک میں تہہ کیا گیا تھا جن میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ جن میں حسان نیازی ڈاکٹر یاسمن راشد اور اجاز چودری بغیرہ شامل تھے ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے لارڈ پورک مانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں پر جلاو گراو کا حصہ بنے یہ سب عمران خان کی ان تقاریت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے فوت کے اگینسٹ کی ہوئی تھی جن سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے یہ ساتھ کچھ کیا اور جلاو گراو کا حصہ بنے میں ریشی مری روڈ تالا پول مری روڈ کالا پولے ٹواد رہنے والے ہیں نو مہیدہ میں پیٹی آئیری تال ہوتے سارے لال ملے فاراچوک چلا گیا ہے روڈ بن گیتا ہے بٹے سٹے روڈ ہوتے فوج اور دھاری راک میں لارے بازی ماری ہے ہم جو احتجاج کے وقت جذباتی ہو کے جو آرمی کے خلاف ہم نے جو لارے بازی کی تھی میں نو مہی کو جو فاراچوک میں احتجاج ہوا وہاں میں لوگوں کے ساتھ چلا گیا وہاں پہ میں نے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ مجود تھا تو مجھ سے وہ کچھ نازیبہ الفاظ اداروں کے خلاف نکلے ہیں زمانہ ماں سلطان دید اپلاو نامی بسم اللہ دید اکومنا وزیریہ ماں چپا اپسٹائی جلسے کے پیداروں پسے یا وردی پسے کومی خبرے کڑے دی پابان دیزم آفیو گھوڑم میں زیرا ممن کا رہش ہوں میں نے زمان پارک میں باجوڑ ممن کا ایک کیم لگایا تھا جس میں تکڑی بن ٹھیک ہے نا جب آٹھ نو کی آٹھ نو کی طریق میں رات کو ایک بجے شیخ انتیاز کا میسج آتا ہے یہ اگر صبح خان صاحب کو دفتار کرے گے تو آپ لوگوں نے برپور صدیت اتجاج کے لئے تیار رہنا ہے تو پھر شیخ انتیاز ہمیں پھر میسج کرتا ہے تو آپ کینٹ آوس کی طرف آگئے تو ہم کینٹ کی طرف آتے ہیں وہاں پر حجات چول لیو یاسمی راکشت ہمیں کہتی ہیں آپ کور کمانڈر آوس کی طرف گوش گئے وہاں پر ہم یہ جتنے بھی گروپ ہے زمانت پارک کی جتنے بھی گروپ ہے وہاں پر گوش جاتے ہیں وہاں پر توڑ پورٹ شروع کر دیتے ہیں تو ایک کبرے سے مجھے ایک کٹ ملتی ہے شیخ ملتی ہے کور کمانڈر کی اور میں پہن لیتا ہوں جس کی پہنٹ آسان میں ہزے کے پاس ہوتی اور میں پہن کے ایک ویڈیو بنانے کے بعد جو شیخ میں جلا لیتا ہوں اس کے پاس میں یہ دیکھتا ہوں یہی گروپ وہاں پر ایک پی ایس او کا پمپ ہے اس کے پاس فوجیوں کا ایک سٹور ہے بہت بڑا سٹور ہے وہاں پر موڑ سے چلیں موبیل الرٹاپ اور کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑا سٹور تھا وہاں پر یہ گوش جاتے ہیں وہاں پر یہ توڑ پوڑ کرتے ہیں وہاں سے چیزیں لے کے نکل جاتے ہیں جب یہ چیزیں نکل کے لے کے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ میں وہاں پر دیکھتا رہا ہوں زمانوں میں اسمت اللہ دے و زمان دے والد سمنوں میں شاوالی دے زب اوغانستان کے مزار شریف سارا تعلق ساتم و اندلتا چکم ان پیشاور کی لطفابات کی رہیش پای اوسیگم امران خان دے گرفتارینم پس اسیفالی خان زنون دے علاقے امپی اگر مال پیسی راقلی چلار شفر دوستا علتا طول پولو کا ما چکم دے طول پول سموک می روچت کو کیمی خوستو سیبتا زب کورت روانجم زب پولیسونی ولم گرفتاری کلم زمان نمومید دے والی سیبم نمزی آخیل زب تعلق دے اوغانستان کابل نلرم زب تاکر پایان کسیگم دے امران خان دے گرفتارینم بات ماتا ای پی ٹی ماشران ای امپی ای فیر فیزا ماتا پی سی راکلی پیشوگی چی دے جلوس دے گردوڑی وکا دے پدے سارے پاکستانی کو میرا گھر والوں کو اس کے بھلوں کو یہ اپیل ہے کہ سارے چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ کہ ایسا واقعات پر امنا ہو آئندہ کے لئے جماعتیں ساری ایک سائٹ دے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری آدمی کے سامنے پاک آدمی ہے تو ہم ہیں پاک آدمی ہے تو پاکستان ہے جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا نوجوانوں کا ایسا نہیں کرنا چاہیے سیاستدانوں کے بیچھے لگ کے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ان بچوں کا برینواش کیا ہے ان کو سلوولی سلوولی ان کا جو ہے ان لوگوں کا برینواش کرنے کے بعد ان کو اکسایا اور ان کو جو ہے نا منٹری طور پر ان کو پریپیئر کیا وہ پہلے سے ان کا کوئی پلان تھا جس طرح انہوں نے کیا ہے نوجوان نسل ہے انہوں نے بچوں کا برینواش اس قدر کیا ہوا تھا کہ بچوں کو اکسایا ہوا تھا وہ کو یہ کرتے ہیں اس قدر کرتے ہیں انسان کا ذہن نہیں بھی سوچے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے پلیننگ سے سب کچھ کیا سب کچھ اکسایا سب کچھ کر کلا لیا سب کچھ پچھے ہٹ کے ہو کے بیٹھ گئے سیاست میں بیکاوے میں آکے ایک خلاڑی تھا ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے ابھی سیاست میں نہ ان کو پتا ہے نہ چکہ بس لوگوں کو مروا رہے ہیں یہ توڑ پوڑ یہ جلسوں جلوسوں سے کچھ بھی نہیں ملتا اس سے جو بھی ہے گھر برباد ہی ہوئے ہیں آزم خان نیازی کا فون آیا تھا اس کے ساتھ اور ڈاکٹر یاسمین راشد تھی اور اجاز چودری تھا انہوں نے فون کیا تھا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں آپ آجو یہی فیس بوک میں نفرت کی سیاست دیکھ کے تو اسی لئے بھائی گیا ہوگا یہ ہمارے پوجھے ہمارے سرہدیتی پازر کرتے ہیں ہمارے کو ملکی پازر کرتے ہیں اس کے علاقے جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ تو غلط کرتے ہیں ادھر کا جو میڈر شیپ ہے میرے کو تو دے خیر تم نکل آؤ اور مردان نیاو ادھر توڑ پور کرو یہ کرو وہ کرو اس کا مطلب تمہیں یہ نہیں ہے کہ اپنا ادارے کی تیچے باتیں کرو شیاسی جو بھی لوگیں اپنے مقصود کے لئے ساتھ سب کام کرتے ہیں ہر ایک آگتا ہے اپنا مقصود پورا کرتا ہے اور اپنے لئے سب کچھ کرتا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں اداروں کے خلاب یہ بلکل غلط بات ہے ہمارے بچے تو اس قدر قربانیاں دے دے کے دے دے کے اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھے ایسے بھی شر پسند ہیں جو ہمارے قومی احساسوں کا یہ حشر نشر کر دیتے ہیں جس کی ہمیں دیکھ کے بہت ہی تکلیف ہے بہت تکلیف ہے ہم تو پہلی بہت زخم کھڑ دا ہے ہمیں مزید ناستائیں ہسی یہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی میں جس دن دائے محادثہ ہویا میں کھانا نہیں کھا دا آدمی چیف صاحب رہانا کرنا اور جس دن رہا ہوئے اللہ کریم اللہ کریم ان کو خود دے اس کی عبرتناک سزا دے گا انشاءاللہ کیا سربیت کی ہے ان کی ماں نے میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا کم اس کا پوچھ کو احساس ہمیں چاہیے جس کا پچھا جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور پڑھولے جتنے پیار لڑکے جو ہے وہ پالا ہوا ہو میں بہت سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پڑھ رہے تھے نو مہی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے اس گھر سے کہ شن پسندہ ناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرومتی نہ کرے آج اگر اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہدہ کے خون کی وجہ سے میرے شوہر کا ہی یونی فارم جلایا ہے انہوں نے بہت گلت کیا ہے انہوں نے اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کی پویشن اور چمن اوٹرنگ ہے کیا اس کے لیے میرے افقاش نے اور پی اور شہدہ نے اپنی قیمتی جانے قربان کی ہے ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے بچوں کا خون رائے گا نہیں گیا یہ سزا ان کو ملے گی ان کو کیفرے کردار تک پہنچیں گے تو ہمارے دلوں کو تھنڈ پڑے گی سکون پڑے گا ہمارے بچوں نے اس ملک کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اس مٹی میں دفن ہو گئے لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آکے اپنے شہدہ کی ایجادگاروں کو بھی نہیں چھوڑ بکشا وہ نہ دے تصویرہ نو ساڑی ہے یہ امام نو یہ سوچنا چاہیے دے کہ امام فوج دی بیٹھا تو اسی بچے ہیں یہ فوجنا ہے تیسی کسے کام دے نہیں ہے جس کے لیے ہمارے بچوں نے جان دی ہے اور اس ملک کو سنبھالتے کوئی چلے گئے ہیں یہ جو ہمارے بندے انہوں نے یہ کیا ہے مجھے آج اس سے بھی اور زیادہ دکھ ہو گئے یہی تو ہے جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور انہیں کی تصویروں کو آپ جلا رہے ہیں جو قومیں اپنے شہدہ وطن کی قربانیوں کو فراموش کرتی ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتے ہیں میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے آپ لوگ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں ہم یتیم ہوتے ہیں نا تو آپ شہید کی تصویروں کو کیوں جلاتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں ہم یتیم ہوتے ہیں کس کے لیے آپ لوگان کے علیہ ہوتے ہیں نا میں یتیم ہوں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوسرے ماں باپ نے بچوں کے ساتھ ہیں وہ ہمارے اوپر کیا چند سر پسنے میں اپنے بابے کو کیا جوا بھون گی وہ میں ان کو کہوں گی کہ آپ ان لوگوں کے لیے جان دی ہے جو لوگ آپ لوگوں کی تصویروں کو جلاتے ہیں جو آپ لوگوں سے محبت بھی نہیں کرتے وہ آپ لوگوں نے ان کے یہ جان دی ہے میں اپنے بابا سے سب کہوں گے غموں کے منظر بیان کروں گے میں اپنے بابا سے سب کہوں گے وطن کی مٹی کو جس نے چاہا تمہاری خاطر لہو بہایا انہی کی یادوں کو روند ڈالا میں کس طرح یہ بھلا سکوں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی یہ نفرتوں میں تمہاری شدت نہ دیکھی تم نے وطن کی حرمت کہاں گئی وہ تمہاری غیرت تمہارے شولوں میں میں جلوں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی ہمارا دشمن جو کرنا پایا وہ تم نے لمحوں میں کر دکھایا وطن کے شہدہ کو بھی رولایا خدا سے سارے گلے کروں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی میری نگاہوں میں سارے منظر بھڑکتے شولے جناح کا گھر اور ایک یتیمی ہے میرے سر پر میں ہستے ہستے بھی رو پڑوں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی وطن پہ جان کو نسار کرنا وطن کے شہدہ سے پیار کرنا ہمیں بھی ان میں شمار کرنا تمہارے حق میں دعا کروں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی غموں کی وادی میں چپ رہوں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی موسیقی 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 پاکستان